نولی کے مشاورت کا ایک اور دور لندن میں ہوگا انتخابی حکمت عملی نواز شریف کی واپسی اور قانونی معاملات پر بات چیت کے لئے آج شہباز شریف لندن روانہ ہوں گے ماریم نواز نے بھی برطانیہ کے ٹیک ایڈ بک کرا لی ان کے بھی علل صبح روانگی شیڈیول ماریم نواز کا لندن میں قیام ایک ہفتہ ہوگا شہباز شریف دو روز قبل ہی پاکستان آئے نواز شریف نے دوبارہ طلب کر لیا قوم نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے اقامہ بینچ کو کبھی ماف نہیں کرے گی لوگ آج مہنگائی سے تنگ ہے تو اس کا قصور وار پانچ رکنی بینچ اور اٹک میں بند ان کا آلہ قار ہے جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی وہ آج عوام میں نکلنے کے قابل نہیں میں پانچ پانچ مہ ڈیت سیل میں گزار کر آئی ہوں جیل میں کبھی نہیں کہا کہ مجھے دیسی چکن چاہیے جب سے جیل کی دال روٹی کھائی دال بہت اچھی لگنے لگی ہے سخت گرمی میں ایک پنکھا تھا وہ بھی دس گھنٹے بن رہتا تھا جیل حکام سے کہا کہ گرمی میں رہ لوں گی درخواست لکھ کر نہیں دوں گی آسائشوں میں پلنے والی مچ ایسی خاتون کے لیے سیاست کا سفر آسان نہیں تھا حالات کی سختیوں میں اپنے والد کی کمزوری نہیں طاقت بنی چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا مسلم سٹوڈنس فیڈریشن کے اجلاس سے خطاب نگراہ حکومت میں نون لیگ کے پانچ بندے بیٹھے ہیں سندھ میں اہم عہدوں پر تائنات آفیسرز کو ہٹا دیا گیا پنجاب میں کسی کو نہیں ہٹایا گیا نواز شریف نے میسا کے جمہوریت کا پاس یہ رکھا کہ ہمارے خلاف ریفرنس لے کر سپریم کورٹ گئے نون لیگ سے یہ شکایت کر رہی ہیں کہ ہمیں مارو تو نہیں اگر یہی روش رکھی گئی تو پھر سیاست اسی کے دہائی والی نہج پر پہنچ جائے گی انتخابات کے حوالے سے بے یقینی کی کیفیت ہے ہلکہ بندیوں کی وجہ سے انتخابات شاید دسمبر میں ہو ہم نے دو سو اسی میں پیٹرل چھوڑا آج تین سو تیس روپے پر ہے یہ مہنگائی اسی کے کھاتے میں جائے گی جس کی حکومت تھی رہنما پیپلز پارٹی خرشید شاہ کی نیوز کانفرنس نیب ترامیم کلدم قرار دیے جانے کے بعد عرب روپے مالیت کے 81 کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھل گئے نیب نے احتساب عدالت اسلامباد میں ریفرنسز کی سماعت کے لیے درخواست سائر کر دی نیب نے احتساب عدالت اسلامباد کے جج محمد بشیر کی عدالت میں درخواست سائر کی آصیف علی زرداری یوسف رزا گلانی مراد علی شاہ کے خلاف کیسز کھولنے کی درخواست سائر شاہد خاکان اباسی مفتا اسماعیل کے خلاف بھی ریفرنس کھولنے کا فیصلہ اساق جار کے خلاف کرپشن ریفرنس بھی دوبارہ کھولنے کی درخواست سائر تمام اہم کیسز کا ریکارڈ مرتب کر کے احتساب عدالت میں جمع کروایا جائے گا نیب کے جلاس میں فیصلہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے مجاویزہ ثابتہ اخلاق جاری کر دیا سرکاری خزانے سے سیاسی اور انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی کسی شہری کے گھر کے سامنے احتجاد یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی سیاسی جماعتیں جانرل نشستوں پر پانچ فیصل خاواتین امیدواروں کو ٹیکٹس دیں گی انتخابی مہم میں کار ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانب دارانہ کوریچ پر بھی پابندی رہے گی سیاسی جماعتوں کو جلسوں کے لیے انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی الیکشن کمیشن کے مجاویزہ ثابتہ اخلاق کے نکات سیاسی جماعتوں سے چار اکتوبر کو مشاورت کے بعد حتمی ذابتہ اخلاق جاری کیا جائے گا حکام ای سی پی ریسٹورانز کے سوفوئر استعمال ہونے والا پاکستانی شہریوں کو ڈیٹا مبینہ طور پر چوری کر لیا گیا ہیکرز نے سوفوئر ہیک کر کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی بیس لاکھ سے زیاد پاکستانیوں کا پرسنل ڈیٹا انٹرنیٹ پر برائے فروغ ترکھ دیا گیا اشتہار میں کئی پاکستانیوں کا پرسنل ڈیٹا سیمپل کے طور پر رکھا گیا تاحل کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی شکایت آئی تو ضرور کاروائی ضرور کریں گے ایف آئی اے سائبر کرائم حکام چیف جوسس آف پاکستان آن کازی فائزیسہ سے وکیل رہنماؤں کی ملاقات سپریم کورٹ مسائل حل کرنا چاہتی ہے یقین ہے ہماری تجاویز پر عمل ہوگا اہم نویت کے مقدمات اور فاشداری کیسز کے حوالے سے پالیسی بنے گی حسن رزا پاشا کی گفتگو چیف جوسس آف پاکستان نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی کیسز کے حوالے سے میکنیزم نظر آئے گا رہنماؤ پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ کی سیاسی کی بجائے عام شہریوں کے مقدمات کو ترجیح آئندہ دنوں میں کریمینل اور سیول مقدمات کی سماعت ہوگی 22 ستمبر تک کی کاؤسلس چاری تین روز میں پانچ بینچز کے روبرو دو سو پچیس مقدمات سماعت کے لئے مقرر چیف جسس کازی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پچیس کیسز سنے گا روا مالی سال کے دوران الیکشن سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے ایشیا ترقیاتی بینک نے پیش گوئی کر دی انتخابات سے پاکستان کی اکانومی کو اعتماد ملے گا مالی سال دوہسار چوبیس کے دوران مہنگائی اور موشی چیلنجز درپیش گرانی پچیس فیصد شرح نمو ایک آشاریہ نو فیصد رہنے کا امکان بجلی کے قیمتوں میں اضافے روپے کے قدر میں کمی کے باعث مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ شرح نمو میں مستحکم گروتھ کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عملت ارامت مالی نظم و نسک مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ پاور سیکٹر میں اصلاحات ناگزیر قرار پچھلے مالی سال پاکستان کی معیشت کو سیلاب سیاسی عدم اصلاح کام کا سامنا رہا جس سے گرانی میں اضافہ اور شرح نمو کم رہی ای ڈی بی کے ریپورٹ کرونا ویکسین کی تقسیم میں عالمی سطح پر غیر منصفانہ رویہ دیکھنے کو ملا وبائی امراض کی روک تھام کے لیے واکسینز کی دستیابی ہر ایک کے لیے ممکن بنانا ضروری ہے حقوق دانش کے نام پر غریب ملکوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے ترقی پذیر ملکوں کو عالمی وباؤں کے اثرات سے بچانے کے لیے مالی وسائل مہیا کرنا ہوں گے نکران وسیر آسم انوارالقاکر کا نیو یورک میں وبائی امراض کی روک تھام کے موضوع پر سامت سے خطاب مہنگائی کے مارے عوام کو پھر بجلی کا جھٹکہ لگانے کی تیاری قیمتوں میں ایک روپے بیاسی پیسے فی اونٹ اضافے کا امکان سی پی پی اے نے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی ستائی ستمبر کو سمات ہوگی اضافہ مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں سارفین پر اکتیس سرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری لاہور کراچی اسلامباد سمیت مختلف شہروں سے سینکڑوں گرفتار ہزار مقدمے درج کنیکشن منقطار ڈیٹیکشن بل ڈال دیے گئے نادہ ہندہ کمرشل سارفین کے ٹرانس فارمرز اتار لیے گئے ملوچستان کے مختلف علاقوں سے نوے بجلی چور گرفتار گجرہ والا احمد پر شرکیا قصور اور دیگر کئی شہروں سے بھی سینکڑوں بجلی چور پکڑے گئے مقدمات درج کراچی اور ہیدراباد کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے موسم خوشکوار سن کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان لاہور گجرہ والا سمیت سوبے کے دیگر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی مشرقی بلوچستان بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش مدوا کے